نمشہ دوستوں سواگت آپ سبی کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور یہاں بات کریں گے ای ٹی ٹی لیمیٹڈ کے بارے میں تو بسیکلی کمپنی کیا کام کرتی ہے کمپنی پروائیڈ کرتی ہے انفرسکچر آفیسز کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ کمپنی کے کچھ نئے پرجیکٹس بھی آنے والے ہیں جو دیفنیٹلی کافی زیارہ فیرچرسٹک ہونے والے ہیں جس کے جلتے سٹوک میں آپ کو بہت جلدی ہے ایک اچھے خاصا جمپ بھی دکھائی دے گا وہ پرجیکٹس کیا ہونے والے ہیں وہ اس ویڈیو میں ڈسکس ضرور کریں گے تو ویڈیو کا انتظر ضرور دیکھے گا پچھلے پانچ دنوں میں گیارہ پرسنٹ کی تیزی ایک منت میں نو سے دس پرسنٹ کے پوزیٹیو ریٹن چھے منت میں آٹھ پرسنٹ کی گیراوٹ پچھلے ایک سال میں سکسٹی فائی پرسنٹ کی گیراوٹ اور مہچ چاڑ آپ سبی کے سامنے ہیں سو کافی زیارہ چھوٹا ہے لیکن پھر بھی اس میں کافی زیارہ پوٹینشل ہے اب کمپنی کے ساتھ سے دیکھا جائے تو مارکٹ کیپ ماترہ 23 کروڑ کی ہے جو بہت زیارہ کم ہے مائکرو کمپنی ہے اور اس کا جو سٹوک پی ای ہے پرائس ٹو ارننگ ریشو وہ بارہ کے اراؤنڈ ہے یعنی کہ سٹوک آپ کو کافی زیارہ سستے پرائس پر مل رہا ہے سیکنڈ چیز بک ویلیو 34 روپیز کے اراؤنڈ ہے اور سٹوک ٹریڈ کر رہا ہے 22 روپیز کے اوپر اب چھوٹا سٹوک ہے تو ریٹن اون کیپیٹر ایمپلویڈ اور ریٹن اون ایکوٹی کچھ زیارہ خاص نہیں ہے 5% کے راؤنڈ ہے پھر بھی ڈیسینڈ ہے کیونکہ چھوٹے سٹوک کو پٹینشل بہت زیارہ ہوتا ہے آگے جا کے گروہ کرنے کا تیسری چیز میں آپ کو بتا دوں کی 27% کی جو ہولڈنگ ہے وہ پر موٹر کی ہے میں مانتا ہوں کافی زیارہ کم ہے بڑے ایک چیز دیکھئے کی 1.35% کی ہولڈنگ پر موٹر نے بڑھا ہی ہے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ پر موٹر اپنی ہولڈنگ بڑھا رہے ہیں کمپنی کی سیلز تو 95% ڈاؤن ہوئی ہے بڑھ کمپنی کا پروفٹ ہے وہ 276% انکریز ہوا ہے اب یہ کیسے انکریز ہوا ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے آگے جا کے لیکن اس سے پہلے بتا دوں کی کمپنی کے پر کرزہ ایک روپے کا بھی نہیں ہے اور 25 کروڑ کمپنی کے پاس ریزرو میں پیسہ بڑھا ہوا ہے یہاں تک دیکھیں تو فنڈامنٹل سارے کمپنی کے فیور میں ہے تو یہاں پر سیلز کمپنی کے پچھلے کچھ کوارڈرز میں ہوئی ہی نہیں ہے لیکن پھر کمپنی پروفٹ کیسے جنریٹ کر رہی ہے وہ جنریٹ کر رہی ہے یہاں پر ادھر انکم سے کمپنی نے کچھ بڑے پروجیکٹس میں انویسمنٹ کی ہوئی تھی وہاں سے ریٹان اچھے خاصے آ رہے ہیں جس کے جلتے کمپنی کی ادھر انکم بڑھ رہی ہے اور بڑھ رہا ہے کمپنی کا نیٹ پروفٹ تو اگر اس سے آپ سے دیکھا جائے تو کمپنی واقعہ میں کافی زیادہ اچھا کام کر رہی ہے انویسٹرز پر نظر ڈالیں تو سب سے بڑی جو چیز مجھے کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے پرموٹر ہولڈنگ مارچ 2021 میں 70% تھی اور ابھی 27 ہے بے شک کمپنی کے پرموٹر نے اپنی ہولڈنگ بڑھائی ہے 26 سے بٹ سیل 70 سے اتنی زیادہ ہولڈنگ کم کرنے کے بچھ سی مین ریزن کیا تھا اب یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بتانے چاہوں گا یہ کمپنی چھوٹے انفلینسر کے لیے بھی نئے آفیسز ڈیولپ کر رہی ہے جس میں ایک ہی بیلڈنگ میں کافی زیادہ چھوٹے چھوٹے پورشن بنائے جائیں گے اب یہ ایک کنسپٹ چائنا یوروپ کافی کنٹریز میں بہت اچھے سے فیالا ہوا ہے وہاں سے اچھا منافع بھی نکل رہا ہے تو کمپنی اس کے اوپر بھی کام کر رہی ہے جس کے دلتے بھی آپ کو سٹوک میں تیز دی کھائی دی رہی لیکن اس سے بننے میں کتنا سمجھ لگے گا یہ بھی کہنا تھوڑا سا مشکل ہے تو اگر آپ یہ ابھی سے انویسمنٹ کر کے رکھتے ہیں تو لانگ ٹرم میں یہ سٹوک بہت اچھے ریٹرن آپ کو دینے کی کپیسٹی رکھتا ہے پھر بھی شیئر کو لے کے اگر آپ کوئی بھی قویری ہے تو کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگئی کہ آپ کو اچھے ایڈوائز دیں